شکریہ دیکھئے اب چونکہ سبھی مولائی ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے سنیں گے سمات کریں دیکھئے سنیں نبی کا فرمان بولتا ہے علی کے جیسا کھوئی نہیں ہے آپ کی مولائیت کا امتحان ہے یہ منقبت نہیں ہے اور اس میں ثابت بھی کیا گیا ہے شیئر میں نے حدیثیں ہیں اس میں پڑھوں اجازت ہے کون کون سننا چاہے گا یا علی یا علی سنیں سمات کریں نبی کا فرمان بولتا ہے نبی کا فرمان بولتا ہے علی کے جیسا کوئی نہیں ہے نبی کا فرمان بولتا ہے نہیں ہے یہ سارے اصحاب میں کا کوئی نہیں ہے شیئر سنیں انشاءاللہ نعرہ بھی لگے گا شیئر ایسا ہے سمات کریں کہ جب آکے میدان میں کیے ہیں دو ٹکڑے مرحب کے پپل میں تو بہادری نے شجاہ دو ٹکڑے مرحب کے پپل میں اے شک سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات پورا مجمعہ کہے گا علی کے جیسا کوئی نہیں ہے شہادت نبی کا فرمان بولتا ہے یہ نہیں ہے یہ سارے اصحاب نے کہا ہے یہ شک سا کوئی نہیں ہے آپ کو شیئر آ رہا ہے انشاءاللہ پنجتن کے نام پر حضور کے نام پر علی کے نام پر واطمہ حسن حسین کے نام پر پانچ لوگ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ سنیں مقام خمبر پکڑ کے دستے علی کہا ہے کہ حاضر مولا مقام خمبر مقام خمبر پکڑ کے دستے علی کہا ہے کہ حاضر مولا رسول اعظم رسول اکرم کا فیصلہ علی ہے نارے تجبیر وعدہ ہے وعدہ وفا کرنا ہوگا ایک حضور کے نام پر ایک علی کے نام پر ایک فاطمہ کے نام پر ایک حسن حسین کے نام پر کھڑا ہوگا مقام خمبر موسیقی ماشاءاللہ محبت سے پورا بجمہ کہہ رہا نبی کا فرمان بولتا ہے کوئی نہیں ہے یہ سارے اصحاب نے کہا ہے ماشاءاللہ جدر علی ہے ادھر ہی حق ہے جدر علی ہے ادھر ہی حق ہے جدر ہے حق ہے جدر علی ہے جدر علی ہے ادھر ہی حق ہے جدر ہے حق ہے علی عطی علی ہے جیدر ہے جو ساتھی قرآن کا بنا ہے یہ ساتھی قرآن کا بنا ہے سبحانہ کوئی نہیں ہے جو ساتھی قرآن کا بنا ہے کوئی نہیں ہے نبی کا فرمان بولتا بے شک ملا ہے ہم کو یہ پاور ملا ہے ہم کو یہ پاور علی علی کہ کے ملا ہے ہم کو یہ پاور علی علی کہ کے کریں گے پار سمندر علی علی کہ کے اور ایک مشورہ دے رہا ہوں سن لو کبھی جو دین کا دشمن علج پڑے تم سے کبھی جو دین کا دشمن علج پڑے تم سے پکڑ لو دوڑ کے کالر پکڑ لو دوڑ کے کالر علی علی کہ کے نبی کا فرمان بولتا ہے بے شک سارا مجمع کہے گا تو مجھے لگے گا میں سنبل میں پڑھ رہا ہوں سارا مجمع کہے گا علی کے جیسا کوئی نہیں ہے نبی کا فرمان بولتا ہے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا سنیں حلاق ہو جاتا میں کہا ہے عمر میں ہوتے اگر نہ حیدر حلاق ہو جاتا میں کہا ہے عمر میں ہوتے اگر نہ حیدر تو یہ اگر نے خیدہ یہ اگر نے خیدہ سارا مجمع دوڑا ہاتھ سارا مجمع دوڑا ہاتھ سارا نبی کا فرمان بولتا ہے حلی کے جیسا کوئی نہیں ہے شاید بھائی یہ جگہ ملنوں کا مقام ہے کلندروں کا اللہ والوں کا فقرہ کا مقام ہے چلہ ہے مدار پاک کا کوئی چاہے جتنا چلہ ہے یہ چلہ ختم ہونے والا میں کیونکہ یہ چلہ وہ علا نہیں ہے یہ گئے مسجد میں گز گئے دوسری مسجد میں گز گئے تیسری مسجد میں گز گئے یہ چلہ ہے ایسا چلہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا چلہ خانے کعبہ میں ہے وہ بھی چلہ ہی تو ہے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے چلے سے ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جہاں دو رکعت نفل نہیں پڑھو گے تو تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں گیا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ زندہ شاہ مدار کا چلہ قیامت تک چلہ چلہ کر کہتا رہے گا کہ دین سنبھل میں پھیلا ہے مدار کے قدموں کا صدقہ ہے جہاں کے مستو ملنگ سارے جو فقر کی منزلوں کو پہنچے جہاں کے مستو ملنگ سارے جو فقر کی منزلوں کو پہنچے انہیں سکھایا انہیں بتایا انہیں دکھایا یہی گیا ہے علی کے جیسا زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ یہی گیا ہے علی کے جیسا کوئی نہیں ہے مکدے کا شیط پڑھ رہا ہوں سنیں گے کون کون نہیں سننا چاہتا ہے کہتے سبحان اللہ نہیں سننا چاہتے اچھا جو جو سننا چاہتا ہے کہتے سبحان اللہ جو جو سننا چاہتا ہے دونوں حضر اگر کہتے یا حسین یا حسین یا حسین میں نے کہا تھا شیر نہیں حدیثیں ہوں گی اور حدیثیں مکدے میں بھی حدیثیں سنیں نبی کا وارس نبی کا وارس وسی نبی کا نبی کا ہمراز اخی نبی کا نبی کا وارس وسی نبی کا نبی کا امراز اخی نبی کا شجر حدیثوں شجر حدیثوں میں یہ لکھا ہے علی کے جیسا کوئی نہیں ہے بس چلتے چلتے دو تین شیر منقبت امام حسین دو تین شیر دو تین شیر میں پڑھ رہا ہوں منقبت مدار پاک کی پیش کر رہا ہوں سمات کر لیں چند شیر منقبت امام حسین کے اور اس کے بعد منقبت مدار پاک پھر مفتی شفیق صاحب آپ کے سامنے رہیں گے خطاب فرمائیں گے تیار رہیے گا پیش کرتا ہوں سنے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پورا مجمع حد لگر کہہ دیں یا حسین 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 ابھی بھی رنگ میں نہیں آئے ہیں حسینی رنگ میں جب آ جائیں گے تو پوری محفل گھو جھوٹ گے گی یا حسین کے ناروں سے پورا مجمع دولوں حد لگر کہے گا یا حسین 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 اب سنیں مطلعہ پیش کرتا ہوں مطلعہ پیش کرتا ہوں سمات کریں سمات کریں دیکھیں اشک آنکھوں سے بہت کے کہتے ہیں مصر اچھا نہیں لگا مصر اچھا نہیں لگا لگ گیا ہو تو سبحانہ اللہ اشک آنکھوں سے بہت کے کہتے ہیں 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 کیا میرے دل میں حسین رہے میرے دل میں اشک آنکھوں سے بہت کے کہتے ہیں میرے دل میں حسین رہتے ہیں پورا مجمع کہے گا میرے دل میں بے شک آنکھوں سے بہت کے کہتے ہیں میرے دل میں حسین رہتے ہیں وہ قبود تر ہے خوش نصیب بہت وہ قبود تر ہے خوش نصیب بہت وہ قبود تر ہے خوش نصیب بہت شہر کے روزے پہ جو بھی رہتے ہیں بے شک آنکھوں سے بہت میرے دل میں حسین رہتے ہیں میرے دل میں حسین رہتے ہیں کاش دکھ جائے ادھر بیدار حسینی ویٹے ہیں لیکن ابھی تھوڑے سے سست ہو گئے ہیں ہے نا ادھر بھی اور ادھر بھی سست ہو گئے ہیں میں شہر پڑھوں گا انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی نعرہ بھی لگے گا اور مزہ بھی آ جائے گا حسینیوں کو سنیں کہ میری تازیہ لوگ جو اٹھاتے ہیں تازیہ لوگ جو اٹھاتے ہیں تازیہ لوگ جو بناتے ہیں تازیہ لوگ جو بھوماتے ہیں شہر کہ وہ نور عین رہتے ہیں میرے دل میں حسین رہتے ہیں میرے دل میں حسین رہتے ہیں میری باقشش کے ہیں وہی زامر میری باقشش کے ہیں وہی زامر عشق غم میں جو ان کے بہتے ہیں میرے دل میں میرے دل میں حسین رہتے ہیں مقدہ کا شیر سن لیجئے کیونکہ مقدہ پڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے مقدہ سن لیجئے مقدہ ضروری ہے قیمتی بھی ہے وہ شجال جسم میں زور سکیں زور سکیں جبان اللہ قیمتی دل ہے وہ شجال جسم میں قیمتی دل ہے وہ شجال جسم میں شاہِ بد رو بھونے رہتے ہیں میرے دل میں میرے دل میں حسین رہتے ہیں حضور سرکار سیدنا سید بدی الدین قدب المدار مدار العالمین جو تابعین ہیں کچھ کتابوں سے تبع تابعین لیے ثابت ہے جن کی عمر پانچ سو چھانوے سال کی ہوئی جنہوں نے پانچ سو چھپن سال تک کچھ کھایا پیا نہیں کیونکہ حضور نے عالم رویا میں اپنے ہاتھ سے جنتی کھیر کھلا دی کبھی بھوک نہ لگی کبھی پیاس نہ لگی وہ اللہ کے پیارے ولی سید بدی الدین قدب المدار کا مہینہ چل رہا ہے تو کیوں نہ چند شیر پڑھ کر انشاءاللہ رخصت مفتی شفیق صاحب کو سماعت کیجئے گا پڑھ دوں منقبت قدب المدار کی کون کون سننا چاہے گا سب سننا چاہیں گے ایک نعرہ دم مدار کا حصہ لگا دیجئے جس کا جواب سارے لوگ دیں جس کا جواب سارے لوگ دیں سنیں مطلع پیش کرتا ہوں دو چار شہر پڑھ کر انشاءاللہ رخصت مفتی شفیق صاحب سنیں سماعت کریں دل ہے شیدہ مدار آزم کا مدار والوں زندہ شاہ مدار والوں ترا محبت سے کہہ دو یا مدار دل ہے شیدہ مدار آزم کا دل ہے شیدہ دل ہے شیدہ مدار آزم کا لب پہ چل جا مدار آزم کا لب پہ چل جا مدار آزم کا اٹھارہ انیس بیس نومبر کیا ہے سنیں کہ نور بکھرا ہوا ہے ہر جانب یہاں سے بھی بسیں جائیں گی نور بکھرا نور بکھرا ہوا ہے جانب کیوں اُرس آیا مدار آزم کا اُرس آیا دل ہے شیدہ مدار اُرس آزم کا شیدہ شیدہ مدار پاک کے چہرے پہ سات نقاب رہتے تھے سات نقابوں میں ایک میں اُٹھ جاتا تھا تو عبدالحق مہدیس دہلوی نے لکھا ہے ایک ہزار آدمی سامنے ہو دو ہزار ہو بیس ہزار ہو پچیس ہزار ہو سو ہو ہو کیا ہوتا تھا مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریزو کر پڑھ رہتی تھی لا الہت اِلَّا اللہ محمد الرسول اللہ سرکار سنبھل آئے ہوں گے خودب المدار نے چلا کیا ہوگا سات نقابوں میں سے ایک اُٹھا دیا ہوگا سنبھل والوں نے سر جھکا کر پڑھ لیا ہوگا لا الہ اِلَّا اللہ محمد الرسول اللہ پیش کرتا ہوں سمات کریں دیکھیں سمات کریں کہ سر حق کے نراز کھل جائے نہیں بولو بے شک بولو سمات اللہ سب سے قیمتی شیر اس نات کا اس منقبت کا چہرے پہ مدارے پاک کے نقاب کیوں رہتے تھے اس اس راز سے راز اس پردے سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمات کریں دیکھیں سر حق کے نراز کھل جائے سر حق کے سر حق کے سر حق کے نراز کھل جائے جائے یوں ہے پردہ مدار تیر آزم کا آخری شیر اس کے بعد رقصت مکتہ کون کون سن رہا ہے کون کون سن رہا ہے سب سن رہا ہے ترہ محبہ سے کہتے ہیں پر سبحان اللہ سمات کریں کہ فرض ہے اے ترام جس کا شجر آلِ رسول ویٹھے ہیں اولادِ بطول ویٹھے ہیں امامِ جعفرِ سادقین رکھیں سبحان اللہ شیر سنیں آخری شیر مکتے کا فرض ہے ترام جس کا شجر ہے وہ کنبا مدار آزم کا ہے وہ کنبا مدار آزم کا ایک شیر اچھا رہ گیا ہے اور بینہ سنائے میں جاؤں گا نہیں اچھا ایک شیر رہ گیا ہے پڑ دوں اجازت ہے تب بھی پڑتا ہوں شیر سنیں سمات کریں رب رب کرے قبول تیری دعا کاشیب بھئی شیر شیر آپ کے لئے رب کرے کا قبول تیری دعا دعا کامران بھئی میں ان سب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں جن جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا اور سبارا سنیں رب کرے گا قبول تیری دعا رب کرے گا قبول تیری دعا تے وسیلہ مدار آزم کا مدار گا نشیل کامران کامران مدار 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 مدار